نمسکار کسان بھائیو دی گارڈن میں آپ سبھی کسان بھائیو ایک بار پھر سے سواگت ہے اور آپ بنے ہوئے ڈی وی داما کے ساتھ کافی کسان بھائیو کے کومنٹ آ چکے ہیں اور ان سبھی کسان بھائیو نے لگ بگ اپنے کومنٹ میں ایک ہی بات لکھی ہے ان میں سے ایک کومنٹ میں نے شامل بھی کیا ہے یہ ہے اسو کمار جی یہ لکھتے ہیں میرے گیا ہوں کھرپتوار ناسی سپریے کرنے کے بعد گروتھ رکی ہوئی ہے میں کیا کروں تو اسی طریقے کے انیہ کومنٹ بھی کسان بھائیو نے کیے ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے تو اسی بارے میں آج بات کرنے والے ہیں تو کسان بھائیو کیا ہوتا ہے کہ کئی بار جب ہم اپنے گیوں کی فصل میں کھرپتوار ناسی دوائی کا اپیو کرتے ہیں تو اس کی ماترہ تھوڑی ادھیک ہو جاتی ہے جس کے قارن ہماری جو گیوں کی پتیاں ہیں ان پر پیلاپن آ جاتا ہے اور ان کی گروتھ بلکل رکھ سی جاتی ہے سب سے پہلے تو جان لیتے ہیں کہ جو یہ کھرپتوار ناسی دوائی ہوتی ہے یہ کھرپتواروں پر کس طریقے سے کاریہ کرتی ہے جب ہم کھرپتوار ناسی دوائی کا کھرپتواروں کی پتیوں پر اس پرے کر دیتے ہیں تو کھرپتوار کی پتیوں پر دوائی کی ایک لیئر سی بن جاتی ہے جس کے قارن کھرپتوار کی پتیوں کی فوتو سنتیسس کیریہ رک جاتی ہے یعنی کہ وہ بھوچن بنانا بند کر دیتی ہے اس کو یہ دوائی عورد کر دیتی ہے جس کے کارن میں دھیرے دھیرے کر کے ان کی پتیا پیلی پڑ جاتی ہے اور وہ سوکنے لگتے ہیں تو یہ کارن ہوتا ہے 忙 niños بھائیر, دوائی کا اس طریقے سے ہوپی ہوگ ہوتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو ہماری گیاں کی پسل ہوتی ہے ان کی پتیوں پر بھی اس دوائی کا اسپری ہوتا ہے لیکن ہماری گیاں کی پتیوں پر اس دوائی کا ادھیک ا騰رہ اس لیے نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ جو ہماری پتیوں کی گیاں کی پتیوں کی کوشی کائی ہوتی ہیں وہ تھوڑی ہارڈ ہوتی ہیں اور جو کھرپتواروں کی پتیاں ہوتی ہیں کسان بھائیوں ان کے اندر جو کوشی کائی بنی رہتی ہیں وہ بہت ہی نرم ہوتی ہیں اس وجہ سے انہی پر یہ دوائی اثر کرتی ہے لیکن اس کا تھوڑا اثر ہماری گیاں کی فصل پر بھی جرور آتا ہے ادھک نہیں وہ سوک تو نہیں پاتی خراب تو نہیں ہو پاتی لیکن وہ تھوڑا عورد ہو جاتی ہے ان کی بھی گیاں کچھ سمیے کے لیے اس لیے ان کی گروہت ادھکتہ رک جاتی ہے اور یہی دوائی کی سانبھائیوں اگر ہم ادھک ماترہ میں ڈال دیتے ہیں ہمارے کھرپتوار ادھک بڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے ہم دوائی ادھک لے لیتے ہیں کھرپتوار ناسی تو ہمارے گیاں کی فصل بھی کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا اس کی پتیاں بھی پیلی پڑ کر خراب ہونے لگتی ہیں تو یہ کاران ہوتا ہے کسانبھائیوں آپ جب بھی دوائی کا سپری کریں بہت ہی کم ماترہ میں کریں اور بہت ہی چھوٹے کھرپتوار اوپر کریں تاکہ ہماری گیاں کی فصل میں اس کا عدی قصر نہ پائے اس کے لیے میں نے کھرپتوار ناسی کے اوپر ایک ویڈیو بھی بنا کر ڈال رکھا ہے میں ویڈیو کے انتر میں اس کا ایک لنک دے دوں گا آپ کسانبھائی وہاں سے اس کی ماترہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو کسانبھائیوں یہ تو ہوئی بات کھرپتوار ناسی دوائی کے بارے میں آپ بات کر لیتے ہیں دیکھیں ہمارے گیاں میں اگر گروت رکھ گئی ہے یا پیلاپن آ گیا ہے دیکھیں دو تین طریقے سے آ جاتا ہے ایک تو آتا ہے یوریا کی کمی کے قارن اس میں ہماری جو نیچے کی پتیاں ہوتے ہیں کسانبھائیوں وہ پیلی پڑھنے لگتی ہیں اس کے لیے آپ اپنی فصل میں یوریا کھا دے سکتے ہیں اس سے وہ کمی دور ہو جائے گی اور دوسرا پیلاپن جو آتا ہے وہ آتا ہے ہمارے جو گیاں کی پتیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر جو سیرے ہوتے ہیں کنارے ہوتے ہیں وہ ادھک سار پیلے پڑھنے لگتے ہیں جو لسے جاتے ہیں تو اس کو آپ سو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں میگنیشم کی کمی ہے اس کے لیے کسانبھائیوں آپ آدھا کلو میگنیشم اور ڈیڑھ کلوگرام یوریا کھا دیکھ جگہ ملا کر سو ڈیڑھ سو لیٹر پانی میں گھول لیں گے اور اس کا اسپریے کر دیں گے تو اس سے بھی کسانبھائیوں آپ کی گیاں ہوں کی پتیوں کا پیلاپن ہٹ جائے گا اور تیسرا کارن ہوتا ہے ادھک کرپتوار ناسی اگر ہمارے کھیت میں ڈال دی جاتی ہے تو اس کے کارن بھی کسانبھائی ہماری پسر میں پیلاپن آ جاتا ہے اس کے لیے آپ ڈھائی کلوگرام یوریا کھا دیکھ لے کر سو ڈیڑھ سو لیٹر پانی میں گھول لیں گے اور اس کا آپ ایک اکڑ میں اسپریے کر دیں گے لیکن آپ کی کسانبھائی یہاں پر یہ نہ سمجھے کہ ایک ہی اسپریے سے آپ کا کام ہو جائے گا اگر آپ کی فصل ادھک پیلی پڑی ہوئی ہے تو اس کے لیے آپ کو دو بارہ سے بھی اسپریے دینا پڑ سکتا ہے یا چھٹک مکھا د بھی دو بارہ سے دے سکتے ہیں ہفتہ دس دن بعد کیونکہ کسانبھائی ہم بیمار تو بہت جلدی پڑ جاتے ہیں لیکن کئی دن لگاتار دوائی کھانے کے بعد میں تب ہی ٹھیک ہو پاتے ہیں تو وہی حالت ہماری فصلوں کی بھی ہوتی ہے اگر یوریا کھا دکھ کے ایک اسپریے دینے سے آپ کی فصل اچھے سے نہیں ہو پاتے ہیں تو آپ دو بارہ سے بھی اس میں ہفتہ دس دن بعد یوریا کھا دکھ کا میرے ویڈیو کا آپ لائک کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں ایک نئی جان کر کے ساتھ پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے سبھی کسانبھائی کو نمشکار